ہلو ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل ایزی فوڈ اینڈ بیوٹی تو ویورز آج میں آپ کے لئے دودھ کا شربت لے کے آئی ہوں جو کہ اس کرمی کے موسم میں بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ ہوگا آپ کے لئے آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اس کو پیار محبت والا شربت بھی کہتے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ نام ہے نا اس کا تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک لیٹر دودھ لیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے اور جب تک دودھ میں بوائل نہیں آتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو ٹیبل سپون کاجو لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے کوٹ کوٹ کے اس کا پاودر بنا لیں گے اس کا پاودر بنانے کے بعد ایک پیالی میں اس کو نکال لیں گے اور دیکھیں ہمارا دودھ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں زیادہ چینی کا استعمال کرتے ہیں زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں کاؤچو کا پاودر ڈال دیں گے اور پھر ہائی فلیم پر ککھ ہونے دیں گے پانچ منٹ تک آپ نے کم از کم اس کو ککھ ہونے دینا ہے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے وہ گاڑا ہو سکی جب دودھ گاڑا ہونے لگے گا تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور دودھ کو اب ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے ایک کپ تھنڈا تربوز لے کر اس کو کٹ کر لینا ہے اور بلینڈڈ جار میں ڈال دینا ہے اور اس میں دو چمچ چینی ڈال دیں گے اور اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تربوز کا اپنا پانی ہوتا ہے اس لیے اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ایسے ہی بلینڈ ہو جائے گا اب کچھ گلاب کی پتیاں لیں گے روح افزا لیں گے اور تربوز کا جوس لے لیں گے اور تھوڑا سا باریک چوپڈ تربوز لے لیں گے اب پیار محبت کے شربت کو مکس کرتے ہیں ایک برطن لیں گے اس میں دودھ کا جو مکسر بنایا تھا ہم نے وہ ڈال دیں گے پھر اس میں ہاف کا پرو افزا ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے پھر تربوز کا شربت جو بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے پھر چوپڈ تربوز ڈال دیں گے اور پھر اس میں روز پیٹلز کو ڈال دیں گے اور چل کرنے کے لیے برف ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے اب شربت جو ہے وہ سرونگ کے لیے ریڈی ہے اب ان کو گلاسز میں ڈالیں گے اور پینے میں یہ بہت ہی ریفریشنگ اور مزیدار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیو ویورڈ سبسکرائب کرلیں چینل کو بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرلیں تاکہ نیو ویڈیوز کے نیٹفیکشن آپ کو مل سکیں خوش رہیں آباد رہیں دعوں میں یاد رکھیں شکریہ خدا حافظ